آج دل شادمان ہے ہم تقریباً تین مار کے بعد چرچ میں واپس آئے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لئے آج کے اس دل کے لئے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ دل خدا نے ہم پر فضل کر کے ہمیں بخشا ہے کہ ہم اس کے حضور میں جمع ہو سکے ملنگ کی سوپحال آپ کے سامنے ہیں آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں کیسے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے بہت محبت کرتا ہے آئیے خدا کے اقلاق میں سے آج ہم امار کے چرچ کے بارے میں ہم سکھیں گے کہ ابتدائی کلیسیہ کہ پھیلنے بڑھنے کا بڑا سبب کیا تھا ہم دو خوالہ جا پڑیں گے ایک خوالہ پڑیں گے امار کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی بیاریس کی آیت اور پھر چوتھا باب اور بتیس کی آیت سے بھی ہم پڑیں گے لکھا ہوا ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے رکھنے میں اور بوٹی توڑ دے اور دعا کرنے میں مشکور رہے چوتھا باب اور اس کی بتیس میاد سے ہم پڑیں گے لکھا ہوا ہے اور امانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان دی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک دیں اور رسول بڑی قدرت سے خدا یسو کے جیوفے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی موتاج نہ تھا اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیج بیج کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ لیتے تھے پھر ہاتھ ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بان دیا جاتا تھا خدا کی کلام کی برکت ہم سابقا یہ دو حوالہ چاہت ہم نے خدا کی کلام میں سے پڑے ہیں یہاں پر خدا کلام ہمیں ان کے پھیلنے اور بڑھنے کا سباب ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے بائیلو کہتی ہے کہ یہ سب لوگ یعنی ایمانداروں کی جماعت چرچ کلیسیا یہ ایک دل اور ایک جان اتحاد ان کے اندر یونٹی اور پھر خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہر روز یہ رسولوں سے تعلیم پانے رفاقت رکھنے روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشہور تھے یعنی ان کا دل خدا کے کلام کی طرف اس کی رفاقت کے لئے اس کے ساتھ فراش کرنے کے لئے مقاش پاس بھرا ہوا اور آج پاکستانی چرچ کے لئے عمال کے چرچ کو دیکھنا اس روح کو جاننا اور اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے ہماری رقی ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ ہم عمال کے چرچ کو ہم جانے تاکہ ہم رقی کر سکے کیونکہ جو ہمارے حالات پیدا ہوئے ہیں اگر چیئے یہ حالات فرق ہیں لیکن عمال کے چرچ کے لئے جو حالات پیدا ہوئے وہ اس سے کہیں زیادہ سنگیت تھی کیونکہ صرف چرچ کو بھاگ رہا پڑا لیکن اس سے پہلے کہ یہ بھاگ کے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر جو مکشوہ تھا تحریک تھی کہ یہ جمع ہوتے یہ کلام سیکھتے تعلیم پاتے دعا کرتے یہ بڑا حدیات ثابت دعا ہے ہم بڑی دیر سے ہم چرچ کو جوائن کی ہوئے ہیں لیکن بہت سرے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف سنڈے کو چرچ میں عبادت کے لئے تو ضرور آتے ہیں لیکن کلام کی سچائی اور اس کی تعلیم اس کو نہیں مپاتے ہیں یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ چار نقاطی اجنڈا یہ عمال کے چرچ کا یہ مشن تھا اور یہی ان کے پھیلنے کا بڑا سوا بڑا تعلیم پاتے رفاق رکھتے روٹی دوڑتے اور دعا کیا کر دیتے اور خدا مد ان کے وسیلہ سے کام کا رہا اور وہ خدا آج بھی دنیا کے اندر ویسے ہی کام کا رہا لیکن ہمارا جو اجنڈا ہے اس اجنڈے سے فرق نظر آتا ہے ہم جس خدا کے حضور میں آتے ضرور ہیں لیکن صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سنڈے ہے ہمیں جانا ہے لوگوں کو ملے گئے بازی ساتھ مجھے بتا چاہتے گا لیکن ہمیں اس سمد آلی کی ضرورت ہے جو حلال پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم خدا کے قرآب کو سیکھیں ہم اس کو جانیں ہم خدا کا قرآب کہتا ہے کہ یہ ہر روز یہ جمع ہوتی ہم آتی کتاب دوسرے باب کی چھالیس میں لیکن ہر روز ایک دل ہو کر حیکل میں جمع ہوا ہر دل ایک دل جنر تھے اتحار میں تھے جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول سے تعلیم بات سیکھ پہ کلام کو سیکھ پہ اس وقت یہ جہلا وہ فیس کر رہے تھے وہ اتنے بھیانت رہی تھے لیکن وہ بڑی سنجید کی سیکھ وہ انجیل کو بائبل کو کلام کو یہ سیکھ رہے تھے یہ رسول کے پاس جمع ہوتے اور جو کچھ مسیح ان کے ساتھ رہت باتے کرتا تھا وہ ان کو سیکھ رہے تھے اور رسول بتا دے کہ امراض قدار بند کیوں اس دنیا میں آ تو دنیا سے محمد کرتا ہے اور اس کا دنیا میانا یہ بڑا مسئل یہ تھا کہ کنے گار اور پاپی انسان وہ نجات پائے زندگی پائے اور یہ سیکھ نہیں ان کو غلاط کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اپنے اس کلام کو دل میں رہتا ہے یہ بڑی سجیدگی سے اس پر غور کر نہیں لیکن آج انسان اگر سجیدہ ہو اگر کلیسیہ سجیدہ سیکھ لے تو ہمارے لیے درما سے کھلے ہوئے لیکن ہم اگر مذہب کی چادر میں چھپے رہتے ہیں تو یہ کلام جو سجیدگیوں کو بدلتا ہے جو سجیدگیوں میں کھار کرتا ہے اگر بہت مجھ سجیدگی میں نہیں ہوگا تو پھر ہمارے مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کلام ہمیں نہیں ملے گا یہ کلام یہ سنانے والے کلام کو سکھانے والا ملے گا نہیں کلام نہیں ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا لیکن ملے گا ملے گا ہوا ہے ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں کلام کو کسرت سے بس لیں یعنی اس کو سیکھ رو اس کو نوش کر دو اس کو اپنے اندر آنے دو یہ کلام زندگی بھی آجائے تاکہ کسی بھی وقت جب انسان کو کلام کی ضرورت تو وہ اپنے اندر سے کلام کی سچائیوں کو وہ سمجھ سکے چان سکے پاس سکے اپنے گرانے کے لیے اپنے دوستوں کے لیے وہ کلام بول سکے ان دنوں میں جب لاب ڈاؤن تھا لوگ گھروں میں تھے چرچ میں نہیں آسکتے تھے تو بہت سالے لوگوں نے گھروں میں گوایا مذہبتہ بھی کی اور یہ بہت اچھا طلب ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہماری زندگی میں کلام ہو ہم کلام سے بھرے ہو ہو تو ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی سچائیوں سے روشنا سکروا سکتے لیکن اگر ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے ہم نے سیکھا رہے گئے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ دیکھیں ہمارے پاس چرچ نے پڑی سنجیبی سے رسولوں کے قدموں میں بیٹھ کر کلام کو سکھا اور جب یہ سکیٹر کیے گئے ازار سانی آگے آگرہ بڑھا جائے اس میں سے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ جس جگہ پر بھی جاتی ہے جس ایرگے میں جنے جاتے ہیں جس شہر میں جس ملک میں یہ جنے جاتی ہے وہاں پر جا کر یہ گواہی دیتے یہ انچیل بیان کرتے اپنی سبان سے اپنے کردار سے اپنے کاموں سے یہ قدامت کو جنا دیتے اس لیے کہ یہ کلام کا زخیرہ ان کے اندر تھا اور اس سے نہ صرف یہ دوسروں کو متاثر کرتے بلکہ ان کی زندگی ہر روز تھرکی کا رہی دی اور یہ خوش تھے یہ اندر سے شاد تھے اندر سے یہ قرومی تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے آج تو آج ہمارے پاس میڈیا بھی ہے سہولتے ہیں نیپ ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس ہے کچھ ہیں جن کے پاس نہیں لیکن زیادہ لوگوں کے پاس سمارٹ فون موجود ہیں آپ اپنے گھروں میں آپ آن لائن بھی چرچ کے اندر عباد بنشری شریک ہو سکتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں اور ہم اس طرح سے بھی نفاق ادار سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں تا کہ ہمارا ایک دوسرے کی ساتھ تعلق رہے ریلیشن رہے صرف پادری صاحب ہمارے گھر میں آئے اور ہم کبھی پادری سے رابطہ نہیں کرتے ہیں میں اب صرف خوش ہوتا ہوں کہ کئی لوگ مجھے فون کر بلاتے کہتے ہیں بل سب کوئی دو اکتے تینا اکتے ہوگی نہیں آسکے کہ ساڑی کھا رہو اس ہی تورہ اندزار جار رہے میں خوش ہوتا ہوں کہ بہت سر لوگ وہ محسوس کرتے کہ ہمیں روحانی ترقی کی ضرورت ہے ہمیں کلاب کی ضرورت ہے ہمیں رفاقت کی ضرورت ہے ہمیں فیلوشپ چاہے لیکن کچھ لوگ کبھی رابطہ نہیں کرتے ہیں صرف چرچ کی ہاں تک ہے تو خدا کا کرام یہ کہتا کہ یہ رفاقت رکھتے ہر روز اگرچہ آپ بھلاد ایسے نہیں ہیں کہ ہر روز رفاقت رکھیں لیکن جب رفاقت تب کوئی بھی ایسا موقع ملتا ہے تو ہم اس کو کھونا نہیں چاہیئے بلکہ اس رفاقت میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا بائیس بننے کی ضرورت ہے یہ رفاقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھ دیں ایک دوسرے کو ترکی تک ہوئے دیکھ کر یہ انسپائر ہوتے یہ موٹیویر موٹیویشن پاتے آج ہمیں بھی رفاقت کی صورت ہے اور یہ روٹی توڑنے میں یہ لگے رہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ شاعر بانی یہ روحانی ترقی کا باعث ہے اور جب یہ خدا من کی میز کے پاس آتے ہیں تو یہ مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے اس کی صلیق کو یاد کرتے اس کے کفارے کا یہ شکریل کرتے سمجھ دے کہ وہ دکھ میرے تھے وہ کوڑے اور کیر وہ میرے تھے جو مسئیح اپنے اوپر لیتی یہ باتوں کو یاد کرتے اور ان کا دل پھر جاتا یہ آنسو بھاتے خدا من کے حضور میں کہ خدا من تیرا شکر ہو کہ تُو نے میری موت اپنے اوپر لیتی روٹی توڑنا یہ کلیسیا کی ترقی اور تاسی ہے جو ہرنہ کی انجیل چھنے بات کی ترقی اور چوبار آیت میں لکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوش نہ کھوش اور اس کا خون نہ پیو تو میں زندگی نہیں جو میرا گوش کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ تک گوھر گوھر کیجئے کہتا کہ جو میرا گوش نہیں کھاتا تو اس میں زندگی نہیں کیونکہ شاہر بانی یہ بھی کریسیا کا اہم جز ہے سات روٹ ہے اس میں ہم مسیح کی اس سلیمی موت کو یاد کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ اپنی محبت کا اہم کرتے ہیں اقرار کرتے یہ بھی بہت زوری ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت کرے اور اس کے ساتھ روٹی توڑنے میں اس کے ساتھ لگے رہے چوتھا جو کا اہم جز ہے وہ دعا کرنے میں مشہور رہے ان کی دعایت زندگی بڑی مصمو کیونکہ یہ ہر روز بلا نا یہ دعا کیا کرتے دعایہ سندگی یہ بڑی آہم ہے بہت دفعہ لوگ دعایہ عبادات جو ہوتی ہیں دعایہ میڈنگز جو ہوتی ہیں چرچ میں جو دعا کے لیے دن کو کر دی ہوتا ہے ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں ہم صرف سمجھتے ہیں کہ سندگی کو چھت جانا تو ہم علیہ اہم ہے لیکن دعا کے لیے جو دن ہے اس پہ بہت کام نوگا خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اس مقاشر سے پر ہوتا سیکھ رہے ہیں کہ امال کا چرچ ان کے بڑھنے کا ترقی کرنے کا سبب کیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دعایا مذہب عباد تھے وہ دعایا رفاق ہر روز کیا کر کر خمال کی کتاب کے چوتھ باب میں جب پترس اور یوہنہ کو پکڑ لیا گیا ان کو بانا گیا اور پھر ان کو عدارت میں بلا کر یہ کہا گیا کہ تم یسو کا نام دے کر ہر کسی سے بات نہ کر رہا اور ان کو تقیب کی انہیں اور کہا کہ نہ یہ تعلیم کسی کو دینا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اس روح سے بھرے ہوئے تھے کہ یہ خدا کے ساتھ رفا کر کر دے اور جب یہ وہاں سے چھوٹ کر نکلیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ان کو دھمکا کر چھوڑ دیا گیا چوتھے بعد کی انتیس نیاز پر لکھا ہوا ہے وہ آ کر دوار کرنے لگے اب اے خدا ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمان دلنی کے ساتھ سنائے اور اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادی یسو کے نام سے موج دے اور اچھی کام سہور میں آئے جب وہ یہ دعا کچھ تو جس مقام میں جمع دی وہ ہل گیا اور وہ سب رون کو سے پھار گئے اور خدا کا کلام دلیل سے سنا کریں غور کیجئے کہ یہ دعا کر رہے اور خدا کو کہنے رکھے کہ دھمکیوں کو دیکھ لیکن خدا کا کلام کہتا کہ جب یہ دعا آرہے تو یہ رون کوش سے بھر اور یہ دلیلی کے ساتھ کلام سنا رہے دیتے ہیں یعنی دعایہ مذہبہ ہمیں رون کو اس کی مموری بخشتا ہے دعایہ مذہبہ بار خدا کلام ناظر کرتا ہے دعایہ مذہبہ بار خدا ہمیں دلیلی بخشتا ہے ہمیں حوصلہ دیتا ہے اس لیے یہ دلیلی اور حوصلے سے بھار گئی اور یہ کسی طرح سے یہ خوف صدر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دھمکایا اور انہوں نے کہا کہ ہر کسی یسو کا نام لے کر کسی سے بات کر نام تعلیم دی لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب یہ خدا کے حصول میں دعا رہے روح کون سن پر راز اللہ اور یہ دری سے بھار گئی رول کچھ سے بھار گئی کلام سے بھار گئی اور یہ خدمت کا دی لگے اور کوئی بران نہیں اس لیے کہ یہ خدا کے حضور میں اس کی ستاش اور اس کے کلام اور اس کے فضل سے معمور دیں دعا یا مصبع ایسی تحریک دیتا ہے جنمال کی کتاب کے باگ باگ کو جب ہم پڑھتے ہیں جب حیر دیس نے کلیسی کو ستایا اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے باز پر ہاتھ ڈالا یقوم کو تلوار سے قتل کر لیا اور بدرس کو گرفتار کر لیا اور کلیسی کو درا دیا تھمکا دیا اس لیے کہ کریسیا پرک نہ ہو جائے خدا کا کلام کہتا ہے کہ یقوم کو قتل کر دیا دیا اور ایک بڑا خوف تھا لیکن لکھا خدا کے کلام میں بار حباب کی پانچ میات میں پس قید میں تو پترس کی نگا بانی ہو رہی تھی مگر کلیسی اس کے لیے بددیل و جان خدا سے دعا لگی یہ مرکی درقی کا راز ہے کہ جی میں ہے و جس لیکن کلیسی بددیل و جان اپنے گھروں میں تو خدا اپنی حصور میں کھر کر 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 خدا تم بہت کر سکتا ہے تم بڑا کام بھی کر سکتا ہے آج کلیسی کی سوٹ حال کیا ہے آج جس ہم اپنے لیے تو کچھ اجندہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کا اپنے اپنی برکت کا اجندہ ہمارے پاس ہے لیکن کبھی ہم دوسروں کے لیے چرچ کے لیے آمد کے لیے کہ اس سے محبت ہم کرتے ہیں اور ہم کبھی یہ کہیں کہ خدا ہمیں تیری ضرورت ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یا خدا ہم تیرا شکر ادا کرتا شکر گزاری ہی کرنا چاہتے ہے نہ جب کس سکھانا یہ چاہ روکے عمال کی کلیسیہ کے بڑھنے کا سبب کیا تھا ان کی ترقی کی وجہ آتی تو یہ چاہ نکاتی یہ جھٹا ان کے ان کی ہٹلیس پر اس کو فانو کر رہے پترس کیاپ میں ہے لیکن کلیسیہ بدل و چان وہ دعا میں کتروں کے خدا کے سامنے وہ گڑھ گڑا رہی اور یہ کلیسیہ کے لیے بڑا کڑا باق تھا کلیسیہ وہ ختم کرنے کی تحریق جائے گی اور انگلیس آج بھی ایسے منصوبے دا رہا ہے جس سے کلیسیہ پرہ مندہ ہو لیکن ہمیں خدا من کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے دکھر کلام کہتا ہے کہ یہ دعا کر رہی تھے اور خدا من نے کیونکہ خانہ میں لکھا ہے اسی رات جب حیرت اسے پیش کرنے کو تھا اسی رات پترس دو زنجینوں سے بدہ ہوا دو سپہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہلے والے دروازے بار کیونکہ خانہ کی نگا بانی کھا رہے تھے کہ دیکھو خدا من کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس نے کوٹلی میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پار ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جنگ اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں سے کھل پڑی یہ دعا کا اثر ہے یہ ان کی دعا زنگی اور دعا یا تحریق کس قدر موزے کا رہی کہ جب یہ دعا کا رہے چھوٹے ہوئے پترس کینگ میں ہے تو خدا میں اپنے فریشتے کو گیج کر اس کو وہاں سے عزاب کر رہا ہے اس کو نکال رہا ہے اس کو اٹھا رہا ہے چان با ہے اس ساری حوالے کو پڑھ لی چیئے اس پہ کس طرح سے خدا نے لکھا ہو ہے کہ کیا تھانا کی نگر بانی ہو رہی تھی اور یہ دوست پائیوں کے درمیان پہ بندہ ہوا ان کے درمیان میں سورت ایک سیت پہ تھا ایک سائیت پہ تھا اور یہ پترس درمیان میں تھا اور یہ زنجیروں سے بندہ ہوا لیکن جب خدا نے اس کو اٹھایا تو اس کے ہاتھوں سے زنجیریں جو ہیں بیڑیا جو ہیں یہ کھل گئی اور یہ ازاد ہو گیا اور یہ چونتی پینت دار اپنا کپڑا باند دار یہ پیچھے پیچھے چال پڑا دروازے کرتے چلے گئے اور خدا انہیں اس کو ازاد کر گیا خدا آج بھی ایسا کر رہا ہے اور کر ٹٹا ہے اور وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر خدا کے حضور میں اس کو فالو کرنے نہ نہیں کلیسیہ کی دوائیہ میٹھے میں بڑے بڑے موجز خدا خود کا رہا تھا آج ہمارے بلک کو بھی خدا اس وبا سے اس وائرس سے ازاد کر سکتا ہے جب ہم خدا کے حضور میں چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ایسیوں پانچو باپ ایسیوں چھتے باپ کی پندر بھی آگ میں لکھا ہر باپ اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا آج موجودہ چرچ کو ضرورت ہے اس مقاشرے کی ضرورت ہے تا کہ ہم ترقی کر سکیں ہمیں امار کی کردار کی ضرورت ہے گواہی کی ضرورت ہے کہ ہم گواہی دیں ہم اعلان کر سکیں بتا سکیں کہ ہمارا خدا وانہ مال یہ بڑے بڑے کام کرتے اور یہ لوگ ایسا ہی کر رہے تھے یہ اپنی زبان سے کواہی جاتے لیکن اپنے کردار سے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم مسیحی ہیں کیونکہ لوگوں نے کردار کو دیکھ کر ان کو انتا کیا پہلی دفعہ ان کو مسیحی کہنا شروع گیا اتدائی قلیسہ کی ترقی کا راز یہ تھا کہ ان کے دل دوسروں کے لیے مسیح کو متعرف کروانے کے لیے بھرے ہوئے جوش سے بھرے اور یہ اپنا وقت خدا کو دیتے اپنا پیسہ خدا کو دیتے کیونکہ یہ خدا من کے لیے اپنے دل کے حریک لکھتے تھے اپنے یہاں پڑا خدا ہی خلاب میں کہ ان پر بڑا فضل تھا اور وہ کسی طرح سے کوئی بھی بوتاج نہیں تھا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ایک دوسرے کو اٹھا رہے تھے اور ہر ایک کی ذنور کے متعب اس کو بانٹ رہے اس لیے کہ خدا ان کے درمیان کام کر رہا تھا اچھا رہیہ ہے کہ ہم نے بھی ان دروں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ایک دوسرے کا خیال رکھا اور یہ کرسٹل سپیرٹ ہے کاش اب اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر کر تا کہ ہم خدا ان کو چلال دے سکے تو اپدائی کرسیا کی ترقی کا کہ ہم انجیل کو سیکھ رہے کہ ہم رفاقت کر رہے ہیں کہ ہم روٹی توڑ دیں اور دعا کرنے میں لگے ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے چرچ کر گا چرچ بڑھے گا آئیے چرل میں کے لیے ہم اپنی آپ کو بان کریں گے ہم اپنے بان کی جی ہم دعا کریں آئیے سب چھوٹ جائے خدا کے زور میں ہم بان کریں ہم دعا کریں سب بان کی جی آج کے وقت کی مناسبت سے سب دعا کر نشو سب دعا ہے ہلیلوی ہلیلوی خدا بان ہمارے آسمانی باپ ہم تیرے بیٹے یسو مسی کے نام میں تیرے پاک فضل کے تخت کے پاس آتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں ہم تجھے مبارک کہتے ہیں تجھے چلال دیتے تیری تازیم کرتے ہیں کیونکہ تہیم تازیم اور ہشمت اور بزرگی کے لائق ہے اے خدا مناسبانی باپ میں تیری بنت کرتا ہوں یسو مسی کے نام میں کچھو کے بچے کو یسو کے نام میں شفا بخش دے اس کو چھو دے اس کے بندروں کو چاری کر اے خدا مناسبانی باپ تیری حضور میں تیری بنت کرتا ہوں کہ خدا مناسبانی باپ ہماری بزرگ انٹی مارکہ کو چھو دے ان کو شفا بخش دے ان پر فضل کر ان پر رہب کر اور ان کی آنکھوں کو چھو دے اے خدا اس کو اٹھا کھڑا کر موزا کر اس کے زندگی میں بہار کر خدا میں سیمہ کو چھو کر اس کو بھی شفا بخش دے طرف فضل اس پر آئے تاکہ تیرے نام کو جلال مل جائے ہم اپنے بھائی امانو سردار کیلئے دعا کرتے ہیں یسو کے نام میں اس کو آجائے ایک ایک کو چھو دیں یسو کے نام میں تاکہ ان کی زندگیوں پر تیرا ہاتھ بڑھا رہے اور خدا ان کی زندگی سے تجھے چلال ملے ان پر خدا خدا کو رحم کر جو گھروں میں ہیں ان کو بھی برکت بخش دے جو اور بیمار ہیں ان سب کو شفا بخش دے بھائے بھائے